اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اور عمد کو رمضان کا مہینہ توفہ دیا اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس مہینہ میں قرآن پاک کی تلاوت ہر گر میں کسرت سے کی جاتی ہے اور زکاة اور صدقہ بھی ادا کیا جاتا ہے اور دوسری طرف عمران نیازی اور اس کے ساتھ تھی جو لوگوں کو اس مہینہ کی برکت سے دور کر کے یہودی اور برونی اجنڈے پر اس مہینہ میں کام کر رہے ہیں سو میں ایسا مسلم سوڈنٹ عمران نیازی صاحب آپ کو ایڈوائز کرتی ہوں کیا آپ کے جلسے بھی ہوتے رہیں گے اور سیاست بھی ہوتی رہے گی یہ جو آپ اپنے جلسوں اور جوٹھی شفرت پر کرول روپے خرچ کر رہے ہیں اگر یہی پیسہ آپ گریبوں مسکینوں یتیموں اور بیوہ پر خرچ کریں تو یہ آپ کی بکشش کا ذریعہ بن سکتا ہے عمران نیازی صاحب نہ آپ قانون کا احترام کرتے ہیں نہ آپ آئین کا احترام کرتے ہیں نہ آپ اداروں کا احترام کرتے ہیں اور نہ آپ ریاست کا احترام کرتے ہیں ان فیکٹ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے رمضان کا بنی احترام کیا سو آج شاہ محمود قریشی صاحب پر بیڈیا پر آ کر عوام کو دعوت دی کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے جلسے میں آئیں شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو یہ بیغام دینا چاہیے تھا کہ آپ نہ تو کھولے بالوں جین ٹائٹس شورٹ شرٹس پہن کر نہیں آئیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا کہ آپ کے دل میں دین کی کتنی کو قدر ہے سو میں لاسٹ ور آنٹی بشرا آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ تو نماز کی پابند اور دیندار ہیں آپ ہی عمران نیازی صاحب کو رمضان کی سلیلت کے بارے میں بتائیں اور آئیں ہم سب مل کر اپنے ملک کی سلامتی اور دیشت گردی کے خاتمے کے لئے دعا کریں